نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے اس نئے ویڈیو میں اور جیسا کی اب سردیاں جانے والی ہیں اور گرمیوں کا محسن شروع ہونے والا ہے دوستو اور ایسے میں جو ہے ککڑی کا بہت زیادہ جو ہے لف اٹھایا جاتا ہے گرمی میں ککڑی صحت مند بھی ہوتی ہے آپ کے لیے اور بہت زیادہ ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو کیوں نہ ککڑی بھی ہم اپنے ٹیلیس گارڈن میں لگائیں تو یہ کچھ خیرہ ککڑی کے ہم نے سیڈلنگز تیار کیے تھے جو تیار ہو چکے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسے کس طرح سے ٹرانسپلانٹ کریں گے اور کیا کیا اس کی کیئر کی جائے گی سنجے ہمارے ساتھ ہمیشہ کے طرف موجود ہے سنجے کیا کچھ تیاری ہے آج کے اس جو پورے پروسس کی سب سے بڑی بات کی یہ ہم نے بلکل اگیتی طور پر ککڑی کی سیڈلنگ کر لی ہے اگیتی شبد کو آپ نے استعمال یہاں کیا تو کیا اگیتی مطلب ہوتا ہے کہ نورمل ابھی جیسے دھنڈ میں یہ سیڈ ٹیمپرچر اپنے آپے کم ہوتا ہے اور پھر بھی اگر اس کی آپ پودھروپن کلے لپ کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو جو نورمل سیزن رہتا ہے درمی میں اس کے پہلے آپ کو پل ملنے لگ جاتے ہیں اس کے اس کو ہم نے قریب ڈیسیمبر میں اس کی سیڈلنگ کی بہائی کر رہی تھا یہ پندرہ جنوری تک سیڈلنگ تیار ہو چکی ہے پوری تاب مللہ اس میں یہ رہے گا کہ ہم جو نورملی جو پروری میں جب سیڈلنگ کرتے ہیں اسی بوتے ہیں اور اس کے بعد جب جرمینیشن ہوتا ہے تو وہ دیر ہو جاتی ہے اور گرمی کے آس پاس میں ہائی ٹیمپرچر بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ پوری طریقے سے اگنی پاتے ہیں اور فلوں میں بھی سائز چھوٹا رہ جاتا ہے یہ دکھتے آتی ہیں تو ہم نے اس لیے سیڈلنگ کی تیاری ڈیسیمبر میں کر لیے تھی تھوڑا سامنے پولی ہاؤس بنایا تھا پلاسٹک کی پولی ہاؤس کے اندر میں اس سیڈز کو رکھا تھا اور اس میں جرمینیشن ہوا تھا اور اس کے بعد یہ بلکل دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈلنگ تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے ٹرانسپلانٹ کریں گے اس کے لیے ہم پورٹنگ نکس بنائیں گے تو کیا کچھ تیاری ہے اس کے لیے تو یہ دیکھئے جو ہے کڑی کے جو پلانٹ سے ان کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے تیاری ہم نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے کوکوپیٹ کم یوز کیا ہے اور اس بار ہم نے رائیس ہسپ کا یوز کیا ہے رائیس ہسپ اس لیے کہ یہ بلکل ہلکا لیتا ہے اور مٹی کو پورس بنا دیتا ہے اور قریب یہ ڈی کمپوز ہونے میں ایک سال کا سمئی بھی لیتا ہے تو اس کے اندر میں ہم نے تھوڑی سی گوبر کھات اور تھوڑی سی یہ ہم نے کچھن ویسٹ کمپوز جو ہم نے خود بنائی ہے یہاں پہ یہ کچھن ویسٹ کمپوز اور یہ ہم آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کس طرح سے کچھن ویسٹ سے آپ کمپوز تیار کر سکتے ہیں یہ بلکل پوری طریقے سے اورگینک ہے یہاں پہ آپ کو کچھویں دکھ جائیں گے یہ ہے ہماری کچھن ویسٹ کمپوز یہاں پہ ہم بلکل ہی کوئی کیمیکل کا پرویوگ نہیں کرتے ہیں اور مٹی اگر اچھی ہوگی تو آپ کو اس کا ڈیزرٹ دیکھنے کو ہی ملے گا تو اب اگلا سٹیپ کیا لینے والا ہے سمجھے ہم نے اس میں کمپوز مکس کر چکے ہیں لیکن تھوڑی سی آپ کو دکھانے کے لیے اس میں ہم کمپوز مکس کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا جو پوٹنگ مکس ہے اس کو ہم یہ لڈی پی کے گروو بگ میں ہم بھر رہے ہیں اس میں اس میں ڈرین سیل کے لیے آپ اس میں نیچے پتے ڈال سکتے ہیں پر یہاں پہ ہم نہیں ڈال رہے ہیں لیکن ہم نے آلڈیڈی رائی سس کا یوز کیا ہے تو اس میں سے پانی اچھی طریقے سے نکل جاتا ہے اگر کوکوپیٹ ہوتا ہے تو کوکوپیٹ میں پانی جما رہتا ہے کبھی کبھی اور وہ ڈرین ٹھیک سے نہیں اپاتا اس کی کیا کوئی پرٹیکولر سائز بھی دہ دھیان رکھنی ہوگی کتنی گہرا ہوگا کتنا بڑا ہوگا ایسا کچھ ہے بیل والی ہے تو قریب قریب یہ بارہ بارہ کر رہتا ہے اس کے لیے آپ لگا سکتے ہیں اس میں ایک بیل یا ایک پودھا پرانسپلانٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں پوری طریقے سے پہ لیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں چلیے اب ہمارے یہ پوٹ بھی تیار ہیں پوٹنگ مکس کے ساتھ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے جو ہے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے کن خاص باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا سنجھے جب یہ ٹرانسپلانٹ ہم کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پودھوں کا ٹرانسپلانٹ جب بھی کر رہے ہوں تو آپ ادھیک طرح شام کے سمیے کریں یا آرلی مونی میں کریں ابھی ہم تو بلکل تھوڑی دھوپ نکل چکی لیکن یہاں پہ ابھی بھی ٹیمپرچر کم ہے تو اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اور بڑیہ طریقے سے جب یہ سیڈلنگ تیار ہوتی ہیں ان کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے پہلے ان کو ان کی ہارڈننگ کرتے ہیں ہارڈننگ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیچ میں ٹرانسپلانٹ کرنے کے ایک دن پہلے اس میں پانی دینا بند کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کو ہارڈ کرتے ہیں مطلب کہ ان کو نئے میڈیا میں جانے کے لیے کس پرکار سے تیار ہوتے تھے آپ دیکھیں گے کہ اس کی پتیاں مرجہ ہی ہوگی تو اس میں ہم نے پانی نہیں دیا تھا اب ہم نے تھوڑا سا پانی دی دیا ہے تو ایک ٹائپ سے یہ کیا ہو جاتے ہیں نئے میڈیا میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو سیڈلنگ کے ہارڈننگ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اب جیسے آپ اس کو کریں گے بکایدہ آپ دیکھیں گے بلکل وائٹ روٹس آ چکی ہیں اور یہ ٹرانسپلانٹ کے لیے بلکل تیار ہے اب ہم کچھ نہیں کریں گے ہلکی سی ایک جگہ بنایں گے اور اس میں اس سیڈلنگ کو پوری طریقے سے دبا دیں گے اور یہ پھر سیڈلنگ تیار ہو جائے گی اور ہلکا سا اس میں پانی دیں گے اور اسی طرح سے سارے پلانٹ جو ہے ٹرانٹ کرنا ہے جی بلکل وائٹ روٹس ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتے اچھے طریقے سے تیار ہوئے یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے کھیرا ککڑی کی پلانٹنگ ہم نے سیڈلنگ تیار یہ ہمارے گملے تیار ہیں اور سنجیب لگ بھگ کتنا سمیں لگے گا ہم بڑی آسی کرکوری مان سکتے ہیں پچیس سے تیز دن پچیس سے تیز دن تو چلیئے آپ کو آگے بھی ہم اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے اور جب ہماری یہ تیار ہو جائیں گے بیلے اور کھیرا ککڑی فروٹنگ ہونے لگے گی تب بھی ضرور آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ایسی طرح کی جانکاری کے لئے آپ ہمارے چینل پر بنے رہئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے نمسکار آنشان تو چینل تو چینل ی